ہے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا مجھا لاشان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلقی کل لہیمی ناظرین کرام ایر وائی کیو ٹی وی کی براہ راست نشریات لاہور سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار اور یہ خاص طور پر یہ پروگرام قرآن اور اسلام اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین حضر خدمت ہے آغاز ہم کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے اور جناب خالد احمد کی ایک بہت معروف زمین ہے اس میں کہہ ہوئے چند حمد کے اشار آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں کہ غم و علم میں کرم کی ردائیں دیتا ہے غم و علم میں کرم کی ردائیں دیتا ہے ہر ایک بیمار کو وہی شفائیں دیتا ہے ہر ایک بیمار کو وہی شفائیں دیتا ہے یہ اس لیے ہے کہ پہچانے ذات ہو جائے یہ اس لیے ہے کہ پہچانے ذات ہو جائے وہ حسن والوں کو کیا کیا ادائیں دیتا ہے وہی تو ہے جو کھلاتا ہے نو بنو گنچے وہی تو ہے جو کھلاتا ہے نو بنو گنچے وہی تو ہے جو یہ رنگی قبائیں دیتا ہے اور بلا کے اپنے حرم میں گناہگاروں کو زمین پہ خلد بری کی ہوایں دیتا ہے زمین پہ خلد بری کی ہوایں دیتا ہے کسی بھی شہ کی طلب ہے تو مانگ لو مجھ سے وہ روز پہلے فلک پر صدائیں دیتا ہے وہ روز پہلے فلک پر صدائیں دیتا ہے دعا کرو کہ ہمیشہ وہ ذکر میں رکھے دعا کرو کہ ہمیشہ وہ ذکر میں رکھے وہ اپنی یاد بھلا کر صدائیں دیتا ہے وہ اپنی یاد بھلا کر سزائیں دیتا ہے فقط ارادہ کرے کوئی دل میں نیکی کا وہ نیتوں پہ ہی اس کی جزائیں دیتا ہے اسے کرم نہ کہوں میں تو کیا کہوں سرور ہر ایک شخص جو مجھ کو دعائیں دیتا ہے ہر ایک بیمار کو وہی شفائیں دیتا ہے جناب خالد احمد کے درجات اللہ بلند فرمائے ہمارے بزرگ تھے ہم نے بہت کچھ استفادہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کیا اور آج ان کی زمین کے اشار آپ کی خدمت میں پیش کیے آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور نظام ہدایت یہ بہت کمپریہنسیف موضوع ہے اور ہم روز اللہ تعالی نے ہم سے کہا ہے کہ ہم سے مجھ سے ہدایت مانگو اور ہدایت کا راستہ مانگو یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے یہ کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ روز ہم سے کتنی دفعہ یہ دعا منگوائی جاتی ہے کہ اہدن السراط المستقیم اس پہ بات کرتے ہیں اور مہمانوں سے پہلے آپ کا تعرف کرواتے ہیں خطیب جامعہ مسجد آتا دربار ہمارے آپ کے محبوب اور بہتی محترم جناب مفتی محمد رمضان سیالمی صاحب خوش آمدیت کرتے ہیں جو جو ختم قرآن قریب آرہے نکھرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور کل ہم اس پہ مزید انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمیشہ نکھ رہے ہوتے ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جناب سید فہیم شہزاد بخاری صاحب آستانہ علیہ بوکن شریف کی جو علمی فیضان ہے وہ الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے آپ کے ذریعے آپ کے برادران کے ذریعے آپ کے آستانے کے ذریعے پھیل رہے ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کرتے ہیں شکریہ ممتاز محترم مقبول سنہ خان جناب محمد جمیل چیستی صاحب تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور گزاری شاہ بسم اللہ کلام عطا کریں پروفیسر ڈاکٹر مرانجہ صاحب ان کی ایک خوبصورت ناعت کے چند اشار دشت امکاں میں چمک اٹھے ہیں اظہار کے رنگ سبحان اللہ دشت امکاں میں چمک اٹھے ہیں اظہار کے رنگ چار سو پھیل ہوئے ہیں میرے سرکار کے رنگ کعبہ کو سین کی منزل سے ذرا سا آگے کس نے دیکھے ہیں ہوئے دا تیرے اسرار کے رنگ اسے کے آنکھوں میں بھلا رنگ کوئی کیسے جچے جس نے دیکھے ہوں اس کے آنکھوں میں بھلا رنگ کوئی کیسے جچے جس نے دیکھے ہوں تیرے خسن کے انوار کے رنگ تو کسی روز میرے گھنے گھر میں اگر آئے تو پشاہ پشاہ تیرے پشاہ جس محسن میرے گھر میں اگر آئے تو دیکھنے والے ہوا کا درو دیوار کے رنگ مدلہ شوق ندیم آج ہے روشن پھر سے اس میں چھمکے ہیں میرے آقا کے رکسار کے رنگ چار سو پھیل ہوئے ہیں میرے سرکار ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں قرآن اور نظام ہدایت ہمارا موضوع ہے اور قرآن پاک کی روشنی میں ہدایت کا جو مفہوم ہے اور اس کی جو حقیقت ہے اس پہ رہنمائی فرمائی بہت شکریہ رکس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہدایت سے کیا مراد ہے جب آپ ہدایت کی بات کرتے ہیں تو ہدایت سے کیا مراد ہے ہدایت سے مراد شہرہ تعظیم میں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو معنی ہدایت کے ہیں ایک ہے اراعت و طریق رستہ دکھانا ہم ہر وہ چیز جو رستے کی رہنمائی کرے گی رستے کی رستے کی رہنمائی کرے گی اور آگے لے کر جانے میں مدد اور معامن ثابت ہوگی وہ صحیح ہدایت ہے اور دوسرا ہے عیسال علی المطلوب ہم یعنی جو اصل منزل ہے وہاں تک پہنچ جانا ٹھیک یہ ہدایت ہے اچھا منزل کیا ہے منزل ہر انسان کی اس کے علم بلکہ آگے چلے جائیں تو اس کے ایمان اس کے عمل کے مطابق اس کی سوچوں کے مطابق مختلف ہے چھیک کسی کی منزل کم سے کم جنت کا حصول ہے صحیح کسی کی منزل جہنم سے بچنا ہے اور اس سے آگے خوش نصیب ترین جو ہیں ان کی منزل اللہ رب العزت کا عرفان ہے اللہ رب العزت کی رضا ہے اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کا دیدار ہے ٹھیک یہ ہے اصل چیز جہاں تک پہنچنا ہے بالکل لاسٹ جو سٹیپ ہے وہاں تک پہنچنا ہے اب اس کے لیے جو نظام اللہ رب العزت نے اتا کیا ہے جی تو سورہ فاتحہ میں جس کا آیت کا حوالہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے وہ پورا مضمون اہدن السراط المستقیم سے نہیں بلکہ سراط اللہذین انعامت آلہیم ٹھیک اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے کہ ہم دعا تو یہ کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرما ٹھیک یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ یہ بنیادی طور پر اس منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے صحیح کہ جس پہ چل کے آپ جنت میں پہنچیں گے جہنم سے بچیں گے رب کی رضا تک پہنچیں گے اللہ کے عرفان تک پہنچیں گے جو اصل مقصود اور اصل مدعا ہے اس کے لیے یہ سیدھے راستے پر چلنے کی اور امام اہل سنت امام احمد رزا نے علیہ الرحمہ نے جو اس کا ترجمہ فرمایا ہے اور ہمارے کابرین نے حضور شاہ الامت علیہ الرحمہ نے بھی وہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا نہیں ارات و طریق نہیں بلکہ عیسال الہ المطلوب کہ مولا کریم ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا سبحان اللہ منزل مقصود تک ہمیں پہنچا اب وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو اسباب ہیں جسے نظام ہدایت سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سے اسی جگہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ اس نظام ہدایت کے اسباب میں سے جن کے ذریعے سے تم اس منزل تک پہنچ سکتے ہو ان میں سے اہم ترین افضل ترین کیا ہے سراطالذین ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اور آگے پھر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت کر دی کہ جس راستے پر انبیاء چلے یا جس پر چلانے کے لیے وہ تشریف لائے اور جس راستے کی رانمائی کی اور ان انبیاء کی پیروی میں پھر نبی علیہ السلام کی پیروی میں افضل ترین گروہ امت کا صدقین کا ہے شہدہ کا ہے صالحین کا ہے ان کے نقشے قدم پر چلنا کیا مطلب قرآن ہدایت ہے لیکن قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے یہ دیکھو صالحین کو یہ دیکھو شہدہ کو یہ دیکھو صدقین کو یہ دیکھو انبیاء کو اس طریقے کو اڈاپٹ کرو اس کے ان کے نقشے قدم پر چلو یہ سیدھا راستہ ہے اور یہی تمہیں منزل مقصود اللہ کی محبت تک موچا بلکل ٹھیک اچھا شاہ صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کے اندر انسان کی اپنی کاوش کا دخل ہے یا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو اس کو ہدایت عطا فرماتی جائے یعنی اس میں اس کی اپنی محنت کا بھی دخل ہے یا اس کو کلیتن ہم کہیں گے کہ ہدایت اللہ نے کسی کے لکھی تھی اور اس کو مل گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بھائی آج جو موضوع ہے یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ویسے دروز ہی بڑے شاندار موضوعات ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ منسلک موضوع ہر خوبصورت ہوتا ہے لیکن کیونکہ آج کا موضوع نظام ہدایت ہے اور اس پہ ہی سارے آمال کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس لئے میں نے جملہ بولا کہ آج جو موضوع ہے واقعتاً بہت اہمیت کا حامل ہے جو آپ نے سوال کیا بنیادی طور پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے اور اس کی جو تفصیل میں یا اس جو میں نے بات کے جملے کی دلیل میں قرآن مقدس کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئیسا علیکم حداہم آپ لوگ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت اسے ملتی ہے جسے میرا رب عطا فرماتا ہے اور اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بے شمار ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے کہتا ہے کہ میں انہیں ہدایت دیتا ہی نہیں جیسے کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اسی طرح جو نافرمان ہیں انہیں ہدایت نہیں دیتا یہ بے شمار آیات پڑھنے کے بعد انسان اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ ہدایت کلیتاً من جانب اللہ ہوتی ہے اب جو سوال کا دوسرا حصہ تھا آپ نے ارز کیا کہ کیا انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے ہاں انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا جسرا قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا جو انسان بھی ہمارے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے صحیح کرتا ہے تو ہم اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں جسرا ہدایت کا معنی مفتی صاحب کی بلا نے بیان کر دیا ہدایت کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا اس لئے اس تناظر میں میں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اسے منزل مقصود تک یعنی ہدایت تک پہنچا دیتا ہے انسان کا کام ہے کوشش کرنا لیکن کیا کوشش با آور ہوتی ہے سمر آور ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ پھر کلیتن رب کا اختیار ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی ہو سکتا ہے کوشش کرتے رہے ہوں لیکن اللہ انہیں ہدایت اتا نہیں فرماتا اور کچھ ایسے بھی ہمیں سیرت کے واقعات ملتے ہیں اولیاء کے سیرت میں صحابہ کی سیرت میں ساری زندگی ان کی وہ گمراہی میں گزری ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت اب ایک جملہ میں اس میں یہاں بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ معروف چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تقدیر میں لکھا گیا تھا تو اس لیے ہمیں تو ہدایت ملی نہیں ہے اس لیے ہم گمراہی یا گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے دیکھئے جو رزق ہے اور ہدایت ہے یہ تقریباً سمجھے ایک جیسا ہی معاملہ ہے مجھے اور آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ رزق بھی من جانب اللہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم گروہ میں نہیں بیٹھتے ساری زندگی ہم کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تب جا کے ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہیں اگر ہمیں دنیاوی رزق کی اتنی فکر ہے تو ہمیں اخروی رزق کی بھی اتنی فکر ہونی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے عمال کو درست کرنا چاہیے تاکہ ہمیں وہ آخر میں کیونکہ میرا کام ہے کوشش کرنا جس طرح رب نے ارشاد فرمایا جتنی کوشش خالص ہوگی جتنی اس کی رضا کے لیے ہوگی اتنا جلدی میرا رب ہمیں ہدایت عطا فرما دے ناظرین بریک کا وقت ہے ہمارے ساتھ رہیے بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب نے کی ہے اس پہ مزید ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ رزق اور ہدایت کا جو معاملہ ہے یہ بالکل ایک جیسا ہے جب رزق کے حصول کے لیے ہم تگو دو کرتے ہیں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں تو ہدایت کے حصول کے لیے بھی ہمیں اپنی تمام تر جو کابشے اور کوشش ہیں ان کو بروے کار لانا چاہیے کاری صاحب انسان کے وجود میں اللہ تعالی نے ہدایت کے حصول کے لیے مختلف اسباب پیدا کر رکھے جب اس نے ہدایت کہا ہے مانگنے کے لیے کہ مجھ سے مانگو تو یقیناً اس نے وجود کے اندر ایسے ذرائع بھی پیدا کیوں ہوں گے وہ کون کون سے ہیں اور کس طرح سے وہ ذرائع استعمال کرتے ہوئے انسان ہدایت کے راستے پہ آ سکتا ہے جناب کبلا بہت شکریہ جس طرح حضور کبلا مفتی صاحب نے کبلا شاہ صاحب نے اس پر بڑی بنیادی گفتگو فرمائی ہے اسی سے روشنی حاصل کرتے میں محرز کرتا ہوں انسان کے وجود کے اندر خالق کائنات نے سورہ شمس کے اندر فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوْوَا فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا صحیح اللہ جللہ مجدہو نے انسان کے وجود کے اندر دونوں قوتیں جو ہیں وہ عدیت فرما دیں پھر خاصت ہوتے سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان جو ہے کریم آقا نے فرمایا کہ انسان کے وجود میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر اسے ہدایت مل جائے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک ہو جائے گا تو انسان کے وجود میں محسن تو بہت سے چیزیں ہیں لیکن انسان کے وجود کے اندر آپ دیکھتے ہیں پورے وجود کے اندر ایک ایک چیز تھے وہ اللہ کی بارگاہ سے ہدایت اور نور حصل کر سکتا ہے لیکن جو دل ہے نا دل وہ اصل مرکز ہے سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے فرمایا کہ یہ میری بارگا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو اللہم نویل قلوبنا بالایمان فرمایا کہ دعا تم مانگو صرف دعا نہ مانگو بلکہ کسب بھی کرو اور یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ دعا بھی مانگے اور کسب بھی کرے اور پھر نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ بلکہ شاہ صاحب نے اشارہ کر دیا قرآن نے کہہ دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ راہ حق پر گامزن ہو دعا بھی کرے اور چل بھی پڑے اور اللہ دروازے نہ کھولے فرمایا ایک دروازہ نہیں سبولا نا جمع کسی گیا پھر اللہ سارے دروازے کھول دیتا ہے تو اصل جو مرکز ہے انسان کے وجود کے اندر وہ دل ہیں اور یہ اسی وجہ سے قرآن پاک اندر خالق کائنات نے بار بار حکم دیا کہ اس دل کی اصلاح کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرو ربنا لا تزی قلوبنا بعد اید حدیتنا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت کا نور عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا تو اصل جو مرکز ہے انسان کے وجود میں ہدایت کے لیے وہ دل ہے اب دیکھیں سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نماز ادا فرمائی ہوئے سخن صحابہ کی جانب کیا فرمایا میرے غلاموں میرے پیچھے جب تم رکوع اور سجوع کرتے ہو تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کرو فرمایا میں حالت نماز میں تمہارے دلوں کا جو خشوع و خضوع ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں آپ اندازہ کریں حالت نماز میں توجہ اللہ ہوتی ہے لیکن کریم آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا مرتبہ مقام حتا فرمایا فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کے اندر جو خشوع و خضوع کے کفیت میں اسے بھی جانتا ہوں سبحان اللہ یہ جو دل ہے نا دل اگر یہ مصفہ مذکہ ہو جائے تو پھر ہدایت کا نور آتا ہے اور اگر گناہ جس طرح کہنا وہ فجور آجائے فقرآن نے کہہ دیا فرمایا کہ جب انسان ران فرمایا زنگ آ جاتا ہے دلوں پہ کب آتا ہے کہ جب فجور آ جاتا ہے جب نافرمانی آ جاتی ہے حکم دولی آ جاتی ہے اور جب وہ نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو جناب جو نیکی سے دور ہوتا ہے جس طرح معروفت اسے پا کہ بندہ ایک جمعہ نہیں پڑتا تو ایک ڈاؤٹ لگ جاتا ہے کالا سا پھر وہ جناب دوسرا نہیں پڑتا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو دل اصل مرکز ہے انسان کے وجود کے اندر ہدایت انسانی کے لئے بلکل ٹھیک اچھا مفتی صاحب جب یہ قبلہ نظام کی بات ہم کریں اگر ہدایت کہا گیا ہے کہ تمہارے وجود کے اندر رکھتی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے تم نے تگو دو کرنی ہے کوشش کرنی ہے راستہ مانگنا ہے تو اس کے لئے ایک پورا ظاہر ہے کہ نظام اللہ تعالی نے بنایا ہوگا منزل تک پہنچنے کے لئے ہدایت کا جو راستہ متین کیا گیا ہے اس کا ایک نظام ہوگا ہے یقیناً اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظام موجود ہوتا ہے ہدایت کے پیچھے نظام کیا ہے جناب کاری صاحب نے قلب کے اہمیت پر بڑے خوبصورتی سے بات کی ہے صرف قلب ہی نہیں جو نظام ہدایت کی جب بات کرتے ہیں تو انسان کا پورا وجود اس کا پورا سسٹم اس کی آنکھیں اس میں بسارت اس کے کان اس کی سمات اس کی زبان اس کی قوتِ گویائی اس کا دماغ اس کا سوچنا اس کے ہاتھ اس کا پکڑنا لمس سونگنا الغرض یعنی وہ پورا وجود جو ہے حیثیات وجود کی جتنی ہے جس کے لئے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اَفْلَا تُبْسِرُونَ کہ یہ ہدایت کی جو اسباب اور نشانیاں ہیں وہ تمہارے وجود میں ہیں کیا بات جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان دو چیزوں کو جب ہم الگ رکھ کے چلیں گے اور سمجھیں گے تو پھر نظام ہدایت کلیر ہوگا مقصود و مدعا تو اللہ کی محبت اس کا عرفان ایمان اور اس کا قرب اور اس کی محبت اور نجات ہیں اب اس کے لئے اللہ رب العزت نے انسان کی ذات اس کا وجود اس کا پورا نظام اس میں بھی غور کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے بعد پھر اس کائناتِ عرضی و سماوی میں اس کے گرد و پیس جو پھیلی ہوئی اس کی نشانیاں ہیں جو اتنی زیادہ ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا ہے اس میں اللہ تعالی نے ہر چیز پر غور کرنے کی دعوت دی ہے آسمان کی وسط اس کی انچائی بغیر ستون کے اس کا قائم رہنا اس کا بوسیدہ نہ ہونا اس میں درار کا نہ پڑنا اس کے رنگ کا تبدیل نہ ہونا سورج چاند ستارے سیارے ہوا یہ فضاء یہ پہاڑ یہ دریا یہ سمندر یہ باغات یہ فصلیں یہ لیلو نہار یہ آمشاری نظام کائنات پورے کا پورا ان ساری چیزوں میں جب انسان موجود ان پہ غور کرتا ہے تو نظام ہدایت کا پہلا سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ حادثاتی نہیں ہے یہ بغیر کنٹرول کے نہیں ہے یہ بغیر کسی سسٹم کے نہیں ہے جب وہ اس چیز پر آئے گا کہ یہ حادثاتی نہیں کسی بنانے والے کی طرف سے ہے یہ فطرتی خود بخود نہیں چل رہا اس کو کوئی چلانے والا ہے اور چلانے والا ایک ہے وہ کتنا قادر ہے اس کی کیا شان ہے یہ ساری نشانیاں اس صاحب نشان کی طرف لے کے جائیں سبحان اللہ یہ ہے وہ فطرتی ودیت جس کا اقرار ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عالم اروہ میں الستو بربکم کے ساتھ کیا ہوا ہے اب جب یہ چیز اس میں بیدار ہوئی اب اس نے اپنے اس خالے کے حقیقی اور مالے کے حقیقی تک پہنچنا ہے جو منزل مقصود ہے اب اس کے لیے نظریات مختلف ہیں کوئی اپنے علم سے ڈھونڈنے چل پڑا کوئی ریسرچ سے ڈھونڈنے چل پڑا کوئی موجودات سے ڈھونڈنے چل پڑا کسی نے مظاہر قدرت میں غور کرنے کے بعد ان کو ہی مقصود مدعہ بنا کر ان تک ہی ٹھہر گیا کوئی پتھروں کی مورتی بنا کے ٹھہر گیا کوئی سورج کے سامنے جھک گیا کوئی چاند کے سامنے جھک گیا کوئی آگ کے سامنے کوئی گائے کے سامنے کسی کے سامنے یہ نظامِ ہدایت تو موجود تھا ٹھیک لیکن اس نے اس سے ہدایت پانے میں غلطی کیوں کی اس لیے کہ ہدایت پانے کے جو اسباب اور ذرائع اور جو نظام رکھے ہوئے تھے وہ تھے صالحین کیا بات وہ تھے شہداء صحیح وہ ہیں صدیقین اور ان سب کے سرتاج ہیں انبیاء اور ان سب کا منبع اور مرکز ہے وہی سبحان اللہ صلی اللہ محاب صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ جو ان نشانیوں میں غور کر کے کنورٹ ہو گیا ڈائیورٹ ہو گیا نظامِ وحی کی طرف وہ ان اسبابِ ہدایت میں سے بڑا سبب اس کے ہاتھ آ گیا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مضبوط رسی اس کے آتھ میں آ گئی ہے کہ جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے اب جب وہ اس بارگاہ تک پہنچ گیا ہے تو جب یہاں تک پہنچا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ وہ سراتِ مستقیم پر آ گیا ہے کیا بار وہ ان اسبابِ ہدایت میں سے اس نظامِ ہدایت کے لیے جو اللہ رب العزت نے پروپر وے رکھا ہوا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در واہ 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 نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کیا بار یہ امام نے جو فرمایا ہے تو کامیابی اور ان اسبابِ ہدایت تو نظامِ ہدایت کو سمجھنے کے لیے نظامِ ہدایت کا منبع دنیا میں وہی ہے چھیک اور اس کے بعد انوار و تجلیات پہنچنے کے یہ ذرائع ہیں صدقین شہداء صالحین جن کے ذریعے سے منبعِ وحی تک پہنچا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر انسان اللہ رب العزت کیا بات میں گل کو دیکھ کے تخلیقِ گل کی سوچتا ہوں جی جی گلوں کو دیکھتے رہنا تو کوئی بات نہیں ماشاہد قرآنِ حکیم خود شاہ صاحب منبعِ ہدایت ہے تمام تر ہدایات کا نور جو ہے وہ اس کتابِ زندہ کے اندر رکھ دیا گیا اور یہ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے منبعِ ہدایت قرآنِ حکیم ہے اس پہ رہنمائی فرمائی ہے سرور بھائی جس طرح آپ نے کہا کہ قرآنِ مجید خود ہدایت ہے میں اس سے ایک قدم آگے بڑھوں گا نہ صرف خود ہدایت ہے بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کے ساتھ جو بھی انسان منسلک ہوتا ہے چاہیے اسے پڑھنے والا کاری ہو اس کا عامل ہو یعنی کہ عمل کرنے والا ہو یا اس کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والا ہو جس قیفیت میں بھی انسان قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے گا قرآن اسے ہدایت تک لے جائے گا قرآنِ مجید میں سورة بکرہ کی بلکل ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے پہلے متقین کے لیے فرمایا کیونکہ جو متقین ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت جلدی اپنا قرب اور اپنا طرف بلاتا ہے باقی لوگوں کی نسبت اب متقین کون ہوتے ہیں جو قرآنِ مجید کے ہی حلال کردہ کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے حرام سے خود کو بچا لیتے ہیں قرآن میں فرض ہے کہ نماز پڑھی جائے روزہ رکھا جائے لگی میں استعتاعت ہو تو حج کیا جائے زکاة ادا کی جائے جب قرآن کی ان باتوں پر انسان عمل کرتا ہے قرآن کا ہی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے بیوی بچوں کا خیال رکھا جائے ہمسائیوں کے حقوق ادا کیے جائیں یہ جتنے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں جو بھی انسان قرآن کے اس حکم کو اللہ کے کتاب کے اس حکم کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اللہ بہت جلد اسے اپنا راستہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے پھر آگے چلیئے سورہ بکرہ میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جہاں روزوں کی فرضیت کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا اسی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن کہ یہ اس مہینے میں کتاب نازل کر گیا یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اس کتاب کو اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اب وہاں ہے مخصوص کیا گیا ظاہر ہے لوگوں میں پہلے پھر مسلمان ہیں مسلمانوں میں آگے متقین ہیں مختلف کٹیگریز ہیں وہاں پہ متقین کے لئے خاص صفت بیان کی گئے کہ وہ جو مومن ہیں ان کے لئے ہدایت ہے اب ارشاد فرمایا گا پور انسانیت کے لئے قرآن ہدایت ہے اب جو اس کے ساتھ جڑے گا یا جو بھی اسے سمجھنا چاہے گا اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا اسی جملے کے میں تسلسل میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام وہ کیسے ہوا ہے آپ تو گلے میں تلوار لٹکا کے کسی اور ارادے سے جا رہے تھے راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں انہیں بتایا پہلے اپنے بہن کے گھر کی خبر لو وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جو بھی معاملہ ہوتا ہے مارتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ بھی اسی بات پہ قائم رہتے ہیں کہ ہم اسی وحدہ لا شریع کا کلمہ پڑھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے رہیں گے جب تھک ہار جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ پڑھ کیا رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھ رہے تھے سورة وحا کی آیات علاوت کی جاتی ہیں دل پہ اتنا گہر اثر ہوتا ہے کہ قرآن انہیں کفر سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ گمزن کر دیتا ہے اب یہ تیہ ہو گیا کہ قرآن سے بڑھ کے ہدایت کا سرچشمہ اور کوئی نہیں ہے جو انسان بھی ہدایت چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ رب العزت اسے ہدایت کی منزل سے آشنا کر دے گا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک قریصہ رکاوٹیں ہیں بہت زیادہ کہ انسان کل جب بار بار کہا جا رہا ہے کہ راستہ مانگو انام یافتہ بندوں کا راستہ مانگو ہدایت کا راستہ مانگو کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی امور ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں کہ انسان ہدایت کے راستے سے کبھی ڈگ مگاتا ہے ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے یہ کشمکس جاری رہتی ہے اور رکاوٹیں کیوں آتی ہیں اور کیا کیا ہیں قبلہ ڈاک سب بندہ مومن ہر روز نماز میں دعا مانگتا ہے اہدن السرات المستقیم اور پھر قبلہ مفتی صاحب اللہ نے بیان فرما دیا کہ مانگتا ہے کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں آگے جو راستے میں رکاوٹ والے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ان کا بھی ذکر ہے اور قرآن نے واضح کہہ دیا کہ یہ جو شیطان ہے انسان کا کھولا دشمن ہے یہ حملہ آور ہوتا ہے یہ حق کے راستے پر پڑی تو بیٹھتا ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا کہ جناب نماز پڑھتا ہوں تو بڑے عجیب خیال آتے ہیں جو عام حالات میں نہیں آتے وہ نماز میں آ جاتے ہیں تو یہ میرا ایمان کیسا ہے میری نماز کیسی ہے فرما ہے مجھے یہ بتاؤ کہ چور کہاں آتا ہے عرز کی مولا کائنات کی بارگاہ میں جہاں مال ہو وہاں چور آتا ہے فرما ہے جہاں ایمان ہو وہاں شیطان حملہ کرتے ہی کرتا ہے اب دیکھیں شیطان حملہ تو کرتا ہے لیکن بندہ طلب حق کی بات کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں جناب کسب کرتا رہے جیسے سکرین یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں مولانا روم نے بھی اس کو نقل فرمائے فرماتے ہیں قرآن کے اندر بھی ہے کہ جب زلیخہ نے انہیں بلالیا اور اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کی اور ساتوں دروازے بند کر دیئے شیطان اب حملہ کر رہا ہے حملہ ہو رہا ہے لیکن بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے تو آپ نے دیکھا دروازے بھی بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں لیکن حکم کیا ہے کہتے ہیں نا انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ صحیح کرے گا فرمایا تمہارا کام ہے قدم اٹھانا تمہارا کام ہے جب سیدن یوسف علیہ السلام نے قدم اٹھایا دروازے پہ آئے وہاں آکے دعا کی مالک یہاں تک آنا میرا کام ہے دروازے کھولنا تیرا کام ہے تو اللہ پاک نے سارے دروازے کھول دی تو کہنا مقصود یہ ہے کہ جب بندہ راہ حق پر گامزن ہوتا ہے تو شیطان تو حملہ کرتا ہی کرتا ہے اور شیطان حملہ کرتا ہے لیکن جو بندہ مومن ہے رب کائنات نے فرمایا جب شیطان نے کہا مالک تو مجھے محلو دے دے قیامتہ کے لئے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو رب کائنات نے وہاں فرما دیا تھا اللہ عبادت المخلصین فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا حملہ جو ہے وہ نہیں چل سکے گا تو بندہ مومن جب راہ حق پر گامزن ہوتا ہے تو یہ پکی بات ہے راستے میں رکابٹیں آتی ہیں دیواریں ہائل ہوتی ہیں اور اوزو فی سبیلی راستے میں عذیتیں ملتی ہیں لیکن جو بندہ ثابت کے نم رہتا ہے تو پھر قرآن نے کیا کہا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلْحِمُ الْمَلَائِكَةَ فرمایا اگر وہ اشتقامت کسا ڈھٹا رہتا ہے پھر ایسے بندے کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین برے کا وقت ہے ہمارے ساتھ رہیے قرآن اور نظامِ ہدایت پہ ہم بات کر رہے ہیں اور مزید اس پہ انشاءاللہ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں جی ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور نظامِ ہدایت پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آخری اسے میں ہم بحیثیتِ مجموعی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کا جو کنکلوجن ہوتا ہے وہ اپنے مہمانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کس طرح سے انسان اس نظامِ ہدایت کے قریب ہو سکتا ہے کس طرح سے ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہو سکتا ہے اور کس طرح سے منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کو آسانی میسر آسکتی ہے مفتی صاحب رہنمائی فرمائی اور کنکلوج کیجئے اس بات پر میں نے دونوں سیگمنٹ میں زور دیا اور اب میں بالکل اور واضح کر دینا چاہتا ہوں قرآن کو صاحبِ قرآن سے جدا کر کے کبھی بھی ہدایت نہیں لی جائے اللہ اکبر کیا بات یہ ایک بڑا بنیادی نکتہ ہے بے شمار نون مسلم ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑا ہے قرآن کو سمجھا ہے لیکن ہدایت نہیں پاپا ہے وجہ کہ وہ قرآن تک رہے اگر قرآن سے بھی صاحبِ قرآن تک نہ پہنچیں تو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر یعنی اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کبلہ شاہ جی نے جیسے ارشاد فرمایا کہ سرچشمہِ ہدایت ہے ساراپا ہدایت ہے لیکن یہ اس کے انوار اور تجلیات اور براکات کا ظہور قرآن کا بھی اس وقت ہے جب تم قرآن کو صاحبِ قرآن کے ساتھ جو کریں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اور ابھی جو آیت ہے ہدل المتقین قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے تو بھئی ہدایت ہے متقین کے لیے تو متقین پہلے بنیں گے تو ہدایت پائیں گے کیا بات صحیح کیا مطلب پہلے متقین متقین بنیں گے اب تقوی کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے برسہرے ممبر اپنے قلبِ اتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بخاری مسلم کی شیدی سے پاک ہے اتقویہاہنا واہ واہ اب محدثین نے ایک تو اس کی یہ تشریف فرمائی ہے کہ تقویہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے باطنی کیفیت کا لیکن اور افہار یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویہ میری ذات میں تقویہ مرے ساتھ تمسک میں ہے تقویہ کا حصول میرے قدموں میں میری صیرت میں میری ذات کے ساتھ جنڈنے میں ہے آج جو ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں حدیث کے نور یعنی وہ حدیث پاک جو صاحبِ حدیث تک نہ لے جائے وہ قرآن جو صاحبِ قرآن تک نہ لے جائے وہ نات جو صاحبِ نات تک نہ لے جائے سبحان اللہ وہ ذکرِ سیرت جو صاحبِ سیرت تک نہ لے جائے وہ تو ادھورہ ہے وہ تو رستے میں نشان ہے منزل نہیں ہے منزل جو ہے قرآن پاک کی روشنی میں یہی وجہ ہے مجدد الفیسانی نے فرمایا ہم تو رب بھی اسے مانتے ہیں جو ربِ محمد ہے کیا بات سبحان اللہ جی شاہ صاحب قبلہ فرمائیے ہم کس طرح سے سمیٹیں گے اس سارے موضوع کو جناب میں قبلہ مفتی صاحب کی ہی بات کو کوشش کروں گا آگے بڑھاؤں اور صاحبِ قرآن کی زبانِ اقدس ہے جو چند قرآن کی ہدایت کے حوالے سے فرامین ارشاد ہوئے ہیں انہیں ایک دو منٹ میں اپنی بات مکمل کرلوں کہ حضرتِ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمی مجھے کوئی ایسی نصیت جو میرے کام آ جائے آپ نے ارشاد فرمائے تقویٰ اختیار کرو کیونکہ تمام امور کی جڑ تقویٰ ہے آپ نے ارز کی یا رسول اللہ کوئی اور بات بھی ارشاد فرمائے آپ نے ارشاد فرمائے تلاوتِ قرآن کو زیادہ سے زیادہ کیا کرو کیونکہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں زخیرہ ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گریم نبی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت بہت ساری قوموں کو عروج اتا فرماتا ہے بلند مقام اتا فرماتا ہے اور بہت ساری قوموں کو اس کی وجہ سے گمراہی یعنی کہ زلیل کرتا ہے اس کا مطلب ہے جو قرآن پر عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی اتا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اتا فرمائے گا اسی انسان کے سر پہ سجایا جائے گا لیکن جو تارک قرآن ہو جائے گا اسے دنیا میں بھی زلیل و خار کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی زلیل و خار کر دیا جائے گا آخری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجت الودا کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ خوش نصیب ہو ہاتھ میں جب تک اس سرے کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم ہدایت یافتہ ہو جائے گے جب اس سرے کو تم چھوڑ دوگے تم زلیل و خار ہو جاؤ گے آج کا یہی پیغام ہے آج ستائیسویں رات بھی ہے اکثر جگہ پہ ختم قرآن کی محافل بھی ہیں صرف ہمیں قرآن پڑھنا یا سننا نہیں ہے بلکہ قرآن کی جو اثر روح ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے ہمیں دعا کرتا ہوں اللہ رب العظم ہم سب کو قرآن سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کاری صاحب پیغام عطا فرما دیئے میں عرض کرتا ہوں یہ سوالہ سے قرآن نے راستہ بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ کہاں سے ملتا ہے قرآن نے متین کر دیا اللہذین آنام اللہ من النبیین وصدیقین وشہدہ وصالحین قرآن نے طریقہ بتا دیا ہے کہ ان کی صحبت میں چلے جاؤ ان کی پیروی کرو ان کے نقوش پاک و تلاش کرو تو تم ہدایت پر گامزن رہو گے ہدایت پالو گے دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے مفتی بن مفتی عالم بن عالم حسن کے پیکر یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے یہودیوں کے سب سے بڑے متبہر عالم تھے لیکن جو ہی دربارے مصطفیٰ میں آئے اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا بس صحبت پائی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے یہودی کہنے لگے تو نے کوئی بات ہی نہیں کی جاتی کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگا جی ان کے چہرے میں ایسا نور نکلا جو میرے دل میں داخل ہو گیا دیکھیں صحبت سے انسان کو منزل بڑی جلدی ملتی ہے حضور قبلہ ڈاک صاحب انسان ویسے مجہدہ کرے ریاضت کرے سال لگے دس سال لگا رہے لیکن جب اسے اہلاللہ کی صحبت مل جاتی ہے وہ منزل جو سالوں میں نہیں ملتی وہ اہلاللہ کی صحبت سے رب کائنات لمحوں میں عطا فرما دیتا ہے اور یہ قرآن نے کہہ دیا وَقُونُ مَا السَّادِقِين یہ قرآن نے کہہ دیا افتخلی فی عبادی افتخلی جنتی یہ قرآن نے کہہ دیا وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَان تو یہ جو ہے نا اَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَالشُهَدَى وَالسَّالِحِينَ تو ان کی بندہ صحبت میں رہے ان کے نقوشے پاپر رہے تو انشاءاللہ وہ ہدایت پر گامل بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جنابِ بفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جنابِ قاری محمد یونس قادری صاحب جنابِ سید محمد فہیم شہزاد بخاری صاحب بوکن شریف صاحب تشریف فرما ہوئے جنابِ محمد جمیر چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں اور سلچلہ انتخابِ کلام میں آج پھر کلامِ شاعر بازوبانِ شاعر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ قرارِ جہاں وہ اس میں دل ربا تقسیم کرتا ہے سکونِ دل درِ خیرُ الورا تقسیم کرتا ہے اور وہاں کا سبز موسم پھر نہ کیوں رش کے بہارہ ہو جہاں کا دشت بھی سایا گھنہ تقسیم کرتا ہے جہاں کا دشت بھی سایا گھنہ تقسیم کرتا ہے گھٹائیں ان کے آنگن کی ہوا ترتیب دیتی ہے اجالہ ان کے حجرے کا دیا تقسیم کرتا ہے وہ سیرت بانٹی ہے آگہی کی روشنی ہر سو وہ لہجہ خوشبوں کا سلسلہ تقسیم کرتا ہے اور اذا دیکھئے کہ سبھی مسنت کو ٹھکرا دیں اگر یہ راز کھل جائے سبھی مسنت کو ٹھکرا دیں اگر یہ راز کھل جائے زمانے کی شہی ان کا گدا تقسیم کرتا ہے زمانے کی شہی ان کا گدا تقسیم کرتا ہے اور غنی سارے اسی چشم غنا کی بھیگ پاتے ہیں سخی ہر ایک ان کا ہی دیا تقسیم کرتا ہے اور انہی کے در سے ملتا ہے شعور بندگی سرور خدا کا راستہ وہ نقش پا تقسیم کرتا ہے خدا کا راستہ وہ نقش پا تقسیم کرتا ہے بہت شکریہ انشاءاللہ جی ہاں بلکل میں اسی لیے انتخاب کیا یہ خدا کا راستہ وہ نقش پا تقسیم کرتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اور کل تک کے لیے اجازت دیجئے نشریات ہماری جاری رہیں گی کراچی سٹوڈیو سے کلام شامل کرتے ہیں جناب محمد جمیل چشتی ساتھ میں کبلہ بکر سرورہ سے نقش بندی دامت برکات ہوں آپ کی ایک اردونات کا چند ہے شوار کیسے وہ بیانی لبرک سار میں آوے کیسے وہ بیانی لبرک سار میں آوے جو لوت کے مدھے شہ ابرار میں آوے جو لوت کے مدھے شہ ابرار میں آوے ملتی نہیں اور کسی ذکر میں ہم کو ملتی نہیں اور کسی ذکر میں ہم کو تسکین جو اس نام کی تقرار میں آوے آوے تسکین جو اس نام کی تقرار میں آوے اور لے جائے مجھے باز میں حضوری میں جو سرور لے جائے مجھے باز میں حضوری مجھے سروری میں جو سرور کچھ ایسا کرینا میرے اظہار میں آوے مجھے مجھے ایسا کرینا میرے اظہار میں آوے سمجھوں گا کہ اب نات سمر بار ہوئی ہے سمجھوں گا کہ اب نات سمر بار ہوئی ہے سیرت کی جو خوشبو میرے کردار میں آوے سیرت کی جو خوشبو میرے کردار میں آوے جو لوت قیمت ہے شہ ابراد جو خوشبو میرے کردار میں آوے اے سارے مہینوں سے شان رمضان اے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان